ازرائیل گازہ میں حملے جاری رکھنے کی اپنی زد پر عڑا ہوا ہے لیکن اب اس کی یہ زد اسے مہنگی ثابت ہوتی دکھ رہی ہے دراصل امریکہ سمرتیت ازرائیل کو اب صرف ہماس ہی نہیں بلکہ ہوتی اور ہزباللہ سعید کئی ان لڑاکہ سمونوں کے حملوں کو جھلنا پڑ رہا ہے حالکہ یہ پرترودی یا لڑاکہ سمونوں پہلے بھی اسرائیلی سینکو اور سیننے ہتھیاروں پر حملہ کرتے رہے ہیں لیکن کچھ سمیے کے لیے یہ تھوڑے شانت ہو گئے تھے اب جب اسرائیل نے گازہ میں اپنی پرورتہ بڑھا دی ہے تو یہ لڑاکے ایک بار پھر تیزی سے سکری ہو گئے ہیں اور ایک ایک کر اسرائیلی سینکو اور اسرائیلی سیننے ہتھیاروں پر حملے کر رہے ہیں حزباللہ نے گازہ کی جیت کے لیے شکروعار کو اسرائیلی قبضے والے تھکانوں اور سینکو کے خلاف لگوک ایک درجن آپریشن کرنے کی گوشنا کی ہے گوشنا کرنے کے بعد دوپہر تین بچ کر پہتیس منٹ پر اس نے آپریشن شروع بھی کر دیا اور بیاد بلیڈا سائٹ پر نگرانی اپرڑوں کو نشانہ بنایا ان کو نشٹ کر دیا حزباللہ لڑاکوں نے شام پانچ بچ کر دیس منٹ پر دو برکان راکٹ سے ال مل کیا سیمیستر پر سیدھا حملہ کیا لڑاکہ سمو نے کہا کہ اس نے شام پانچ بچ کر چاریس منٹ پر مارگانیٹ بستی میں اسرائیلی سینکو دوارہ استعمال کی جانے والی ایک عمارت پر بھی راکٹ سے حملہ کر دیا شام کو ہی کیے گئے ایک انہ حملے میں حزباللہ نے گائیڈڈ مسائلوں کے ساتھ شتولہ بستی میں ایک مرکوہ ٹینک کو نشٹ کر دیا جس سے اس کے چالک دل کی موت ہو گئی اور کئی خائل ہو گئے ٹینک کے نشٹ ہونے کے بعد اس کے ملدے کے چاروں طرف اسرائیلی سینکو گھوم رہے تھے ان پر بھی حزباللہ لڑاکوں نے گولے داگ دیئے انہوں نے شام ساڑھے چھے بجے ڈوے بیرک میں گشتی کمپنی مکھیالے پر فلک راکٹ سے حملہ کیا جس سے بھاری نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی خوفیہ سینہ دوارہ استعمال کی جانے والی منارہ بستی میں ایک عمارت پر بھی ساڑھے چھے بجے حملہ کیا گیا اس سے نگرانی اکرنسٹ ہو گئے حزباللہ نے شام ساڑھے سات بجے اسرائیلی قبضے والے کفر چوبہ پہاڑیوں میں ال رامتھا سین اڈے پر راکٹ سے حملہ کیا جس سے سیدھا نقصان ہوا ہنوے گاؤں پر اسرائیلی حملے کے جواب میں بھی اسرائیلی حملے کی جواب میں بھی اسرائیلی حملہ نے ویسپوٹک یوے بی کا اپیوگ کر کے دو آپریشن کر لینے کی گھوشتہ تھی پہلا حملہ شام چھے بج کر پہتیس منٹ پر کیا گیا اور دوسرا شام سات بج کر پانچ منٹ پر کیا گیا راج ساڑھے نو بجے ہزبولہ نے بیٹ ہلیل میں بٹالین 769 کے کمانڈ سینٹر پر فلک راکٹ سے حملہ کیا اسرائیلی میڈیا نے سویکار کیا کہ لیبنان کی سیما کے پاس ستولہ بستی پر جون حملے میں چار اسرائیلی سینک الگ الگ اسطر پر گھائل ہو گئے حالانکہ ان حملوں میں ہزبولہ کے بھی دو لڑاکے مارے گئے ہزبولہ نے گھوشتہ کی کہ اس کے دو لڑاکے شکروار کو الگوشت کے راستے پر اپنا کرتب لے نبھاتے ہوئے شہید ہو گئے ہزبولہ کے ساتھ ہوتی بھی اسرائیل پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے اور اسرائیلی سینکوں کو مارنے کے ساتھ ہی ان کے سین ہتھیاروں کو بھی نشٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ایران سمرتیت ان پرتیرودی سمہوں نے بھی اسرائیل کو اس کی پروڑتا اور نرسندھار کا جباب دینے کی چیتاونی بھی ہے محول دیکھتے ہوئے لگتا ہے ایک یدھ بڑھتا جا رہا ہے اور اسرائیل پر چوترفہ حملے ہو رہے ہیں